امیتے اپنی بہت زیادہ دعا میں یاد رکھے گا میں بھی آپ سب اپنی دعا میں یاد رکھوں گا امیتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں ایک نیک ریسپی کے ساتھ امیتے ہیں اپنا بہت زیادہ چال رکھے گا امیتے ہیں نیکس بلوگ سب سے زندگی اللہ تعالی ہم سب سے زندگی دے امیتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل منظر لوگ کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے قہرباد ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین ہم بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہیں تو اس ٹائم میں ہوں اپنے کچن میں آج میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی اور پلیز میرے ساتھ ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھیں گا کیونکہ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اور جو لوگ میرے چینل پر ابھی آئے ہیں ابھی جوائن کیا ہے ابھی میرے چینل کو وزٹ کیا ہے تو پلیز میری نیکس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور میرے چینل کو کریں سبسپرائب اور ساتھ ایک بیل آئیکن بھی ہوگا اس کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے پرس تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے بروقت تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج میں اس ٹائم ہوں اپنے کچن میں سبزیاں تو آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں اور میں بھی آٹا گند ہوں گی اور یہ جو ٹیماتر ہیں ٹیماتر بھائی بھی آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں یہ بھی ہیں چالو سربے پاؤ تو ابھی میں نے صرف ایک پاؤ ہی لیا کیونکہ ٹیماتر فریش ہی اچھے لگتے ہیں پہلے فریز کر لیتی تھی لیکن اب فریز نہیں کرتی ہے اب تو ویسے بھی مہنگے اتنے زیادہ ہیں چالو سربے پاؤ سربے پاؤ سے نیچے ہی نہیں آرہے اس لیے اتنے لیتی ہوں جو دو تین دن میں یوز ہو جائیں تو ایک پہ آٹوماتک لیا ہے فریز نہیں پھلیاں یہ نکل ہوئی میں نے لیا ہیں جو انکال نہیں پڑتے ہیں خود اس میں ٹائم لگ جاتا ہے مشکل ہوتی ہے یہ نکل ہوئی یہ لیا ہے میں نے یہ بھی اس آسانی سے مل جاتی ہیں گلی میں لے کے آئے تھا رحیت میں نے پوچھا تو یہ بھی پچاس روپے پاؤ دے رہا تھا ہر آن DAGENبھلیاں چھکن تو یہ بہت زیادہ محنگی سبزی ہے کوئی سمجھ نہیں مسافی کیا بندہ پکائے کیا نہیں پکائے اور یہ ہری مرچے ہیں یہ دھنیا اللہی ہے دس کا دھنیا ویسے ہی ہر دس دھنیا دیتے نہیں никак Ref design لوگیں کہتے ہیں și سبزی سبزی کو بھی دیکھتے آخر اللہ جب ہر دس کا دھنیا لینے آہً آcium compound energy بہت زیادہ مہنگی ہے ڈھائی سوڑ پہ پاؤک ہو رہی ہے تو اس لئے ہم ادرگ لے کے نہیں آتے کیونکہ زیادہ لوگ نہیں لیتے لیکن آپ لوگ کچھ ایسا کہ پتہ ہے ادرگ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور ادرگ تو کھانے میں مست یوز ہوتی ہے اس سے جو بھی ساری سبزیوں کی وائباتی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے جسم میں جو انفلمیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ادرگ تو بہت زیادہ ضروری ہے میں ادرگ کے بغیر ہنڈیاں نہیں بناتی اب کوئی اور سبزی والا آئے گا تو اس سے ادرگ پوچھوں گی ابھی میں نے صرف لیسن لیا ہے پیاز یہ تھوڑا سا ٹپھاٹر لیا ہے اور یہ پھلیاں لیا ہے تو یہاں پہ بیاتا گونوں گی اور ساتھ میں ہنڈیاں کی بھی تیاری کر جوں ساتھ بھول بھی غائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اور گیس کا بھی بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اب اس سے اتنی کم ہو جاتی ہے ابھی تو سردی کا بھی دور دور تک نامہ نشانی نہیں ہے ابھی تو گرمی ہے تو اتنی ہلکی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے دن میں کسی ایک ٹائم آ جاتی ہے تھوڑی بہت وہ بھی مرضی ہے جب اس کا دل کرے آ جاتی ہے جب دل نہیں ہوتا تو نہیں آتی تو آپ لوگ انہیں پلیز میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو میں یہ دیکھیں بھی اور زیادہ بھی گونجی ہے میں نے اور سبزی بھی دھوک رکھ لیا ہے یہ پیاز بھی کٹ لیا ہے اور ٹوماٹر بھی کٹ لیا ہے ہرہ دنیا بھی کٹوں گے اور لسن کو بھی پیک سنگی چکر میں نے بتایا تھا فریز کیا ہوا تو وہ رکھا ہوا ہے تو ابھی میں وہ بھی دھو ہوں گی تو چلی ہیں ہنگیاں شروع کرتے ہیں میں نے پیاز کٹ کے ہی دھو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو میں اس میں ڈالا ہے آئل اور میں نے اس کو رکھ دیا چولے پہ ہلکی آنس پہ ہلکا سا براؤن ہوگا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی لسن ادھرک میں نے باریک چوب کر لیا ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ آتا ہے میرا اپنا طریقہ ہے تو میں اس میں ڈال دیا ہے لسن ادھرک میں نے چوب کر دیا تھا یہ آج کیسا نہیں ہے با لیا ہے با لیا ہے با لیا ہے 全ین ڈالا جنگا میں نے آپ کو کچھ کو کر دیا ہے با لیا ہے با لیا ہے تم دیا ہے ت aşağı ہمیں کیوں با لیایی سے ح maximal لیا ہے بتا دیا ہے ٹھوڑا کلر چینک کرنا شروع کیا تو اس کنر میں ڈال دوں گے میں چنر میں پیاس کرتے ہیں مجھے چکن جب آپ ٹھوڑا اس نے ٹھوڑا کو نہ کیا چنر میں چند بھی طور پناہ چند بھی چند بھی ٹھوڑا سا سلطانے پانے پھر سا میں دے پانی اٹھا سا میں ڈال دوں گی پھر سا میں ڈال دوں گی تو یہ میں ڈال دوں گی تو یہ منع ہے ہمیں تم سابقا ہے آپ لوگوں نے جلال نہیں بتائینا ہے کہ میری ریسپی کیسی لے گی پھر آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ کس طریقے سرناتے ہیں اور میں اس میں ڈالوں گی مسالے یہ آدھا چمچ جانگی نمک کا اور اس میں یہ آدھا چمچ جائے گا لال مرچ کا گھر مسالے میں ایڈ پر ڈالوں گی اب یہ ہلدی میں جی ختم ہوئی بھی ہے اب میں نے وہ نہیں لائی اب میں بزار چاہوں گی تو چوہ سامان ختم ہو اب وہ لے کے ہوں گی اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اب یہ پھلیاں ڈال دیاں اب اس میں میں ایک ہری مرچ توڑ کر دوں گی اب اس کو میں اچھے نکس کر دیں اس کو دم پر رکھ دوں گی ہلکی آج پہ یہ پتہ رہے گا اس نے پانی نہیں ڈال دی میں کیونکہ پانی میں تھوڑا سا ٹیماتر کے ساتھ ڈال جکھے ہوں اب اس کو رکھ دیں گے ہم ہلکی آج پہ دم پہ بیٹ بھی نیٹ ہو گیا اور بستر ادھر ہی زیا کر کے رکھ دیتی ہوں کبھی دوسرے کمرے میں بھی رکھ دیتی ہوں کبھی ادھر بھی رکھ دیتی ہوں ہم نے صوفہ بھی نیٹ کھڑ لیا بس وہ پھر بچوں نے پھینکتی اب بھی ساتھ کیا اب چلتے ہیں کچھن میں دیکھتے ہیں جی ہنڈیا کیا ہال چال ہے ابھی بنی ہے یا نہیں بنی چلیے جی چلتے ہیں کچھن میں یہ دیکھیں بچوں کے کام کارل نیل پولش توڑ کے اور یہ دیکھیں سارے داغ لگا دی ہیں اب یہ اترے نہیں میں نے تنر کے ساتھ اتارنے کی کوشش کی ہے تنر کتم ہو گیا سیکن یہ نہیں اترے چلیں جی میں آگے ہوں کچھن میں تو آپ دیکھتے ہیں ہنڈیا کہاں تک پہنچی ہے بس لگ بگ بننے ہی والی ہے چلیں جی اب اس میں کٹ کے ڈالوں گی دھنیا خوشبو تو مزے کی آرہی ہے اب اسے سٹینٹے میں تھوڑا سا ڈھال دوں گی گرم مسالہ اب اس میں دال دوں گی پھوڑا سا گرم مسالہ بس زیادہ نہیں تھوڑا سا ڈالوں گی پیش کے لیے کھلیں جی اب اس کو میں اپسے سمیس کرنے گی اور بچوں بھی آپ پر واضح آرہ ہوں گی بس ایسے سارا دن تان کرتے ہیں مجھے ہمارے مزے دار سا پھلیاں اور چکن ریڈی ہیں جی دیکھیں ویورز ہمارے مزے دار سا پھلیاں اور چکن ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو آپ نے مجھے لازمی بتانا کمنٹ باکس میں کہ آپ کے میری رسپی کیسے لگی میری روٹین کیسے لگی تو میں روٹیاں بناؤں گی پھر ہم کھائیں گے کھانا تو امید کرتی ہوں تو مجھے اپنی بہت زیادہ دعاں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاں میں یاد رکھوں گی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں ایک نئے رسپی کے ساتھ نئے روٹین کے ساتھ اپنا بہت زیادہ کیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بشرت زندگی اللہ تعالی ہم سب کو زندگی دے آمین اللہ حافظ